السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آئیے گا آج میں آپ کے خدمت میں ایک ایسا حمل اور ایک ایسی دعا رکھنے کے لئے جا رہا ہوں جس دعا کو اگر آپ نے پڑھ لیا تو ستر ہزار فرشتے قیامت تک آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے آخر وہ دعا کونسی ہے بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے اسے سنیے گا اور اس دعا کو یاد کر کے اسے ضرور پڑھئے گا ایک دن تو ایسا آئے گا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہمارا انتقال ہو جائے گا ہم قبر میں پہنچ جائیں گے لیکن فرشتے ہمارے لئے قیامت آنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اے اللہ تو اسے بخش دے اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے تو ایسی دعا آج میں آپ کے بتانے کے لئے جا رہا ہوں کہ ہمارے لئے پھر فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے دیکھئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے حضرت ابن غمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تبارہ کا وطالہ اس کے لئے ایک ہزار نیکیہ لکھتا ہے اور ایک ہزار درجات بلند فرماتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اللہ پاک متعین کر دیتا ہے کتنے فرشتے ستر ہزار ستر ہزار فرشتے متعین کر دیتا ہے جو قیامت تک اس بندے کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں کتنے فرشتے ہیں ستر ہزار اس دعا کو آپ کو پڑھنا ہے اب وہ دعا کونسی ہے بڑے دھیان سے آپ سنیے گا دعا یہ ہے الحمدللہ اللہ تواضع كل شيء لعظمته والحمدللہ اللہ ذل كل شيء لعزته والحمدللہ اللہ خضع كل شيء لملکہ والحمدللہ اللہ استسلم كل شيء لقدرته تبرانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور موجبی قبیر کے اندر بھی یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے گی اور ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھے گا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے پانچ ایسے سوال کیے جاتے ہیں جن سوالوں کا جواب دینے کے لیے یوں سمجھے گا بہت کچھ انسانوں کس دنیا کے اندر کرنا پڑتا ہے امام ترمیزی ترمیز شریف کے اندر رشاد فرماتے ہیں پہلا سوال اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کہا گزارا ٹھیک ہے اللہ تبارہ کا بطالہ اس سے پوچھے گا بتا تم نے اپنی عمر کہا گزاری نمبر دو تم نے اپنی جوانی کو کہا گزارا تیسرا سوال اس سے ہوگا تم نے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا چوتھا سوال ہوگا تم نے جو مال کمایا اس مال کو تم نے کہا پر خرچ کیا چوتھا سوال ہوگا تم نے جو مال کمایا تم نے جو مال کمایا اس مال کو تم نے کہا پر خرچ کیا تو میرے پیارے عزیز دوستو تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری تو یہ سوال بھی ہوں گے ان کے جواب دینے کے لیے آپ کو اپنی زندگی اچھے سے گزارنا ہے اور سب سے پہلی چیز آپ کو پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے نیک احبال کرنا ہے گناہوں سے بچتے رہنا ہے دروس شریف پڑھتے رہنا ہے اور یہ جو دعا میں آپ کو بتائیے یہ دعا آپ ضرور پڑھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ